اسلام علیکم میں گلورہ کے لوگوں سے مقاتب ہوں اور میں گلورہ کے لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ریم ڈیزیوئر کی جو بلیک مارکٹنگ چل رہی ہے یہ اس کا کئی لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور اس پہ گورنمنٹ سٹرکٹ ایکشن لے بھی رہی ہے اور کئی جگہوں پہ گورنمنٹ اگنور بھی کر دے رہی ہے لیکن یہ انجیکشن جو ہے اب کیونکہ راہول پانڈیوہ کو اس کا انچارج بنایا گیا ہے ڈی سی آفیس میں یہ سارے چیزوں کی سہولت دی گئی ہے تو لوگ جو ہے پینک نہ ہوئے اس چیز کو لے کر میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر آپ پوزیٹیو ہیں تو آپ پوزیٹیو ریپورٹ لے کر اگر ڈی سی آفیس جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے آپ کو یہ انجیکشن مل جائے گا اور رہی بات گورنمنٹ ہاسپٹلز کی اور پرائیوٹ ہاسپٹلز کی تو اگر آپ کے پاس پوزیٹیو ریپورٹ ہے اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے بیڈز کے کمی سے اگر آپ کو نہیں لے سک رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوئے بلکہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہی آپ کو کوئی پرائیوٹ ہاسپٹل ریفر کرے گی جہاں پر آپ کو جا کر ایڈمٹ ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہاسپٹل میں انہوں ریفر کریں گے وہاں پر آپ کو ہر چیز کی سہولت انجیکشنز کے ساتھ اور بینا بلیک مارکٹنگ کے آپ کو مل جائے گی اور رہی بات جتنے بھی انجیوز کام کر رہے ہیں اس کو لے کر مجھے بھی بہت سارے فونز آئے اور میں بھی بہت سارے انجیوز کو کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہا ہوں اور ان کو ہیلپ بھی کر رہا ہوں آکسیجن کے لیے آکسیجن کی بھی خود آکسیجن سیرنڈرز کی بھی بلیک مارکٹنگ چل رہی ہے تو اس کے تعلق سے بھی بہت سارے انجیوز کو بات کیا ہوں اور انشاءاللہ ہوتاللہ کل پرسوں میں انشاءاللہ دیڑھ سو سے دو سو سیرنڈر گلورگا میں انشاءاللہ آئیں گے لوگوں کے سہولت کے لیے جو میں نے ابھی تک کا انتظام کیا ہے اور کئی ہسپٹلز میں بھی میں آلریڈی بات کر چکا ہوں میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں اگر کچھ ضرورت کی ضرورت مند چیز ہے آپ کی تو ہی باہر نکلیں ایک اور ایک چیز میں اس کی کے ساتھ ساتھ بولنا چاہوں گا کہ ویکسینیشن کا انتظام جو ہے گورنمنٹ ہسپٹل میں افطار کے بعد کیا گیا ہے جو اگر کوئی ویکسینیشن لینا چاہیں گا تو افطار کے بعد جا کے لے لیں اور میں تو ارچ کرتا ہوں کہ ویکسینیشن لیے آپ لوگ لے لیں آپ لوگ کیونکہ اس سے لنگز کو آپ کے جو ہے کم ایفیکٹ ہوتا ہے ہر کوئی کام کر رہا ہے میری ایمیلے صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بھی جو ہے گلبرگاہ میں جتنے اکسیجن کے سپلائرز ہیں ان کے ان سے بات کی گئی اور ان کے سپلائرز بڑا بل کر کے ان کو کہا گیا ہے اور جو ہے ایک فنکشنال جی ڈی اے میں ریزرف کر چکے ہیں اور جمز میں بھی جو ہے چار سو بیٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے تو میں لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ پانک کوئی بھی خسم سے پانک نہ ہوئی ہوئی ہے آپ لوگ کیونکہ حالات ایسے ہیں نہ کوئی سیاسی کسی کا نفع نقصان دیکھنا ہے نہ کسی کو سیاسی فائدے دیکھنا ہے فیلحال جان رہے گی تو جہان رہے گی ہم کو جان بچانا ہے ہم کو تہہ دل سے لوگوں کی مدد کرنا ہے جتنا ہو سکتا ہے میں خود بھی بہت کوشش کر رہا ہوں جتنی بھی انجیوز سے مجھے فون آ رہے ہیں اور جو جو بھی تمام لیڈروں سے بھی میری کئی لیڈروں سے بھی بات ہو رہی ہے جو اور میں یہ گزارج بھی کرتا ہوں ہمارے حکومت سے کہ اگر افطار کے بعد ویکسینیشن کا انتظام کیا گیا ہے تو افطار کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے میں اپیل کرنا چاہوں گا حکومت سے تو میں چاہتا ہوں حکومت سے کہ پولیس والوں کو بھی ویکسینیشن کی جو ٹائمنگز ہے اس کا آغا کریں اور وڈ وقت پہ ویکسین لینے جو جا رہا ہے اس کو جو ہے تھوڑا اس کا ساتھ دے دیں پولیس ڈپارٹمنٹ رہی بات الیکٹریو ریپریزنٹیٹف کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایم پی ہے اور انچارج منسٹر ہے اور ہمارے گلبرگا نورت کے ایم ایل اے خود جو ہے پبلک میں رہنا چاہیے اس پہ کوئی انکار نہیں ہے ایم پی صاحب تو غائب ہیں انچارج منسٹر صاحب بھی غائب ہیں اس سے پہلے بھی ایک بار آکے انہوں جو گئے تو پھر انہوں دوسری بار رخ نہیں کیا رہی بات ایم ایل اے صاحبہ کی میں خود ایم ایل اے صاحبہ سے بات کیا ہوں اور کئی جگہوں پہ انہوں نے آکسیجن کے لیے اور کئی چیزوں پہ بات کیا ہے انہوں بینگلور میں تھے اور آج ہی یا کل وہ آئے ہیں اور انشاءاللہ وہ سکتا ہے وہ بھی آئیں گے باہر نکل کر کام کریں گے اور میں ان کو بھی بولنا چاہوں گا کہ وہ ہم سے لوگوں سے جڑ کر کام کیا جائے اور ان کی بھی ایک ٹیم بنائے جائے جو لوگوں کو سہولت پہنچا سکے اور حکومت کی جو بات ہے ناہلی کی یہ صرف کرونا وہ جگہوں پہ نہیں ہے جہاں پر الیکشن ہے بخواہ سارے جگہوں پر جہاں پر الیکشن نہیں ہے وہاں زوردار کرونا ہے اگر ہمارے کو کرونا بھگانا ہے ایک طریقے سے اگر بخواہل بی جے پی کے اگر ہم کو کرونا بھگانا ہے تو ہم کو کرناٹک میں الیکشن لاغو کر دینا چاہیے کرونا خود ہی خود بھاگ جائے گا رات میں کرفیو لاغو کر دینے کے بعد جو لوگوں کو رات میں تکلیف ہو رہی ہے میں گورنمنٹ سے اور ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کا کچھ انتظام کریں کیونکہ مجھے رات میں فون آ رہے ہیں بریدنگ کا پرابلم ہو یا کوئیٹ پوزیٹیو ہو ان کو ہسپٹل جانے ان کو نہ آٹو ہے ان کے پاس نہ کوئی ان کے پاس سیویس ہے تو ایڈمنسٹریشن سے میں گزارش کرتا ہوں یا تو آپ ایمبلنس کا انتظام کریں یا پھر آپ کوئی ڈیزگنیٹڈ آٹو والوں کو آپ اجازت دیں جو یہ کام کر سکتے ہیں بہتر یہ ہوگا ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ آپ ٹول فری نمبر آپ کر کر ایمبلنس کا انتظام کریں لوگوں کے لیے تاکہ وہ اپنے گھر سے ہی اس کو ہسپٹل جانے تک کی بھی سہولت ملے ہمارے خود کئی ایمبلنسز چلتے ہیں لیکن گورنمنٹ کا اگر ایک کامن نمبر ہو جس پہ ایمبلنس کا انتظام ہو سکے تو بہت بہتر ہے میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایمبلنس کا انتظام خاص کر کے رات میں جب کرفیو لاغو کر دیا جا رہا ہے اس میں جو ہے ایمبلنس کا انتظام کریں ڈیلی جو فروٹ وغیرہ جو لے کے بیشتے ہیں اور خاص کر کے رمضان ہے تو ہر شام کو جو ہے فروٹ وغیرہ لگانے والے جو لوگ باہر ہیں وہ لوگ بھی تھوڑے پریشان ہیں میں ان کو بھی یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ کو کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے آپ بلکل تھہر سکتے ہیں گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو اجازت ہے تھہرنے کی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کس کو اجازت دی ہے کس کو نہیں دی ہے تو آپ کو بلکل اجازت ہے اور آپ بلکل تھہر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے دھندہ کر سکتے ہیں ستیش کمار صاحب جو ہمارے آئی جی اور کمیشنر ہے گلورگا کے ان کو میں گزارش کرنا چاہوں گا اور ان سے یہ عدبن ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ لوگوں کو جس کو پرمیشن ہے باہر جیسا کہ فروٹ بیچنے والے وغیرہ جو لوگ ہیں جس کو اجازت گورنمنٹ حکومت کے طرف سے اجازت دی گئی ہے ان کو اگر کمیشنر صاحب اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ بولیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی آہ مارم پی ٹی یا پھر ان کو بند کرانی کی کوشش نہ کریں تو وہ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا آہ پولیس ڈپارٹمنٹ پہلے ہی لوگ کرونا سے پریشان ہیں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں ستیش کمار صاحب سے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو گائیڈ لائنز کے تھوڑا آہ ان کو گائیڈ کریں اور غریبوں کو کرونا کی مار سے اور لاتھی سے دونوں سے بچا لیں